اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں فٹ وارڈوں میں مزے میں ہوں گے میں آپ کا حسن محمد راشد آج ایک نئے اوڈے کے ساتھ بیکٹیریل بیماریوں کے بارے میں جو ہم نے سلسلے شروع کیا تھا ٹوماتر کی آج اسی سلسلے میں ہم دوسری بیماری کے اوپر بات کریں گے جسے بیکٹیریل سیک کہتے ہیں اور بیکٹیریل سیک میں ہم انشاءاللہ اس کے سارے پہلو بسکس کریں گے ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے سب دوستو سے ریکویسٹ ہے پلیز چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ تک اور آپ کے بھائیوں تک ایسی انفرمیشنز انشاءاللہ پہنچتے رہے ٹائم سے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں باقیدہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بیکٹیریل سپیک یا بیکٹیریل سیک کے نام سے بیماری پہچانی جاتی ہے جی اور اس بیماری کے سمٹمز ایسے ہیں کہ یہ آپ کو لیوز پہ بھی نظر آسکتی ہے آپ کو پیٹل پہ بھی نظر آسکتی ہے آپ کو سٹیم پہ بھی نظر آسکتی ہے اور اس کا آٹیک آپ کو فروٹ کے اوپر بھی آپ کو نظر آسکتا ہے اس کی پہچان اگر ہم لیوز پہ دیکھیں تو آپ کو بھی لیوز پہ بلیکش یا براؤنش ڈارک براؤنش کلر کے آپ کو سپارٹس نظر آئیں گے تصویروں سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا بلیکش یا براؤنش سپارٹس نظر آئیں گے ان سپارٹس کا فرق کیا ہے اگر دوسری بیماری کو دیکھا جائے کیونکہ اس کے ساتھ دوسری بیماریاں جو بیکٹیریل میں ہیں ان کی بھی تقریباً ایسے ہی شکل ہوتی ہے ان کا اور ان کا فرق کیا ہے اس میں یہ ہے کہ آپ کو اگر یہ بیکٹیریل سپیک ہوگا تو بیکٹیریل سپیک میں اس کے ڈارک براؤن کے سپارٹس ہوں گے ان کی اردگرد آپ کو ایک یلو کلر کا سرکل نظر آئے گا تو جہاں یہ بیماری اٹیک کرتی ہے اس کے سراؤنڈنگ کے ٹیشیوز جو ہے نا وہ کمزور ہو جاتے ہیں جن کی وجہ سے وہ یلوش کلر میں شکل ہو جاتے ہیں تو آپ کو اس کے جو سپارٹس ہیں وہ بہت چھوٹے ہوتے ہیں تو اس لیے ان کے سپارٹس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ سپارٹس ہیں اگر ان کی اردگرد ان کے یلو سا سرکل آ رہا ہے تو یہ بیکٹیریل سپیک ہے بیکٹیریل سپیک اگر پتے کے سراؤنڈنگ پر اٹیک کر رہا ہے تو وہاں یہ تھوڑا سا پتے کو ٹیڑا سا بھی کر دیتا ہے سراؤنڈنگ ایسی ہو سکتی کہ وہ جلیوی نظر آ سکتی ہے اگر ہم اس کے اس پر دیکھیں اس کے شکل کو دیکھیں کہ اس کا یہ جو سپارٹ ہے یہ سرکلر بھی ہوتا ہے اور آہستہ آہستہ ہی الانگیٹڈ شکل میں بھی شفٹ ہو جاتا ہے سمٹیمز یہ شکل تھوڑی سی بیزوی شکل بھی بنا لیتا ہے اگر ہم اس کے تنے کے اوپر اس کا اثر کو دیکھیں تو اس کے تنے کے اوپر بھی آپ کو یہ بیزوی کلر میں نظر آئے گا لیکن تنے کے اوپر یہ اس کا فرق کی ہے کہ اس کی جو بلیکش یا ڈارک براؤن کلر کی جو سمٹمز ہیں وہ آوٹسائیڈ پہ ہوں گے اور اس کے سینٹر کے اتر آپ کو براؤنش یا لائٹ گرین کلر کا سپارٹ نظر آ سکتا ہے یہ جب فلاور کی سٹیج پہ اٹیک کرتا ہے تو اس وقت یہ اکثر فلاور کی جہاں پیٹلز ہوتے ہیں وہ ان کی جو تینی ہوتی ہے اس کے اوپر یہ اٹیک کرتا ہے اس کی وجہ سے اکثر جو پورے کے پورے فلاورز ہوتے ہیں گچھے ہوتے ہیں تو آپ کو بہت بری طرح اس کا لاؤس ہو سکتا ہے اگر ہم اس کے سمٹمز کو فروٹ کے اوپر دیکھیں تو فروٹ کے اوپر بھی اس کے جو سپارٹس ہیں وہ تقریبا جیسے آپ کو لیوز پہ بتایا ہے ویسے ہی ڈارک سپارٹس ہوتے ہیں ڈارک کلر کے بلیک سپارٹس ہوتے ہیں اور ان کے سراؤنڈنگ بھی جو ہے نا ویسے ہی لائٹ گرین کلر کی ہو سکتی ہے یہ امیچور فروٹ کے اوپر جو ابھی مچور یا گرین فروٹ ہے اس کے اوپر اس کے سمٹمز کچھ اس قسم کی ہوتے ہیں اگر آپ اس کے ریڈ فروٹ کے اوپر جائیں تو ریڈ فروٹ کے اوپر آپ کو یہ باقاعدہ سرکولر قسم کا بلیک ڈاٹ بنائے گا یا ڈارک براؤن کلر کا ڈاٹ بناتا ہے یہ جو سمٹمز ہیں یہ ان کے اگر سائز کی طرف دیکھا جائے تو یہ ون ایم ایم سے بڑے سپارٹس نہیں بناتے ہیں یہ بلکل چھوٹے سپارٹس ہوتے ہیں اس کے سپارٹس کو اگر آپ گوھر سے دیکھیں تو آپ کو ایسے لگتا ہے جیسے آپ نے کسی چیز کا سپری کی ہے اور اس کے جو ذرات ہیں وہ اس کے اوپر گرے ہیں اور اس کی وجہ سے یہ جل گئے ہیں ایسے قسم کی یہ حقوق بناتا ہے کیونکہ یہ پودے کے پتے کے ہر حصے کی اوپر آپ کو یہ اس کے چھوٹے چھوٹے سپارٹس نظر آئیں گے اور یہ ملٹپ بہت سارے سپارٹس آپ کو کٹھے نظر آئیں گے تو ایسے جیسے کسی چیز کے سپری کی وجہ سے ان کے اوپر چیز گریا اور اس نے ان کو جلا دیا اس قسم کی یہ سمٹمز بناتے ہیں اور سائز میں میں نے پہلے سے کہا کہ سائز یہ ون ایم سے بڑے سائز نہیں بناتے یہ تھی جی ان کے سمٹمز جس سے آپ اس کو پہچان سکتے ہیں اگر ہم ان کی کنڈیشنز کی طرف دیکھیں کہ آپ اس کی کونسی کنڈیشنز اس کو فیور کرتے ہیں تو وہ بیکٹیریل جو جتنی بھی بیماریاں ہیں ان کو میں نے پہلے کہا چودہ سے چوبیس یا پچیس ڈگری سنٹیگریٹ کے درمیان میں جب تمپریچر ہوتا ہے تو یہ کنڈیشن ان کو بڑا فیور کرتی ہیں لیکن اس کے ساتھ آپ کی جو ریلیٹیو ہیمیلیڈی ہے وہ کم از کم جو ہے نا آپ کی سمجھ لے کے وہ پچھپن سے ستر کے درمیان میں ہوگی تو تب ہی اس کا اٹیک آپ کو نظر آئے گا یا اگر آپ رینی ویدر ہے تو ان دنوں میں اس کے سپوٹس بڑھ سکتے ہیں اس کے اٹیک بڑھ سکتے ہیں اکثر ہم فارمر سے کہتے ہیں کہ جب بھی بارش گزرتی ہے تو اس کے بعد کسی فنجی سائٹ کیا استعمال کرے کیونکہ فنجی سائٹ جو بیماریاں ہیں وہ اکثر بارش کے بعد ان کا جو اٹیک ہے وہ بڑھ جاتا ہے اس بیماری کو ہمیشہ مویسچر ہے وہ چاہیے بڑھنے کے لئے تو اگر آپ کے پودوں میں مویسچر بہت زیادہ ہے اور نمی بہت زیادہ آپ کے علاقے میں تو اس کی وجہ سے آپ کو یہ بیماریاں آ سکتی ہیں ہم اس کے اگر کنٹرول کی طرف بات کریں تو کنٹرول میں آپ کے لئے ہم سب سے پہلے جو اچھی بات وہ یہی ہے کہ آپ کوشش کریں کہ اگر آپ کی اس کسی ویرائیٹی میں یہ مسئلہ آ رہا ہے تو آپ کوشش کریں کہ اس ویرائیٹی کی کاش نہ کریں کیونکہ جو ریزسٹنٹ ویرائیٹیز ہیں وہ پھر آپ کو یہ مسائل اچھے طریقے سے کنٹرول کر سکتی ہیں جو سسپٹیبل ویرائیٹیز ہیں جن میں یہ اٹیک ہوتا ہے ان کا ان ویرائیٹیز کو آپ جتنا اگنور کریں گے اور جن کی کاش نہیں کریں گے تو آپ کو یہ مسائل کم سے کم آئیں گے دوسرا اچھا وے ہے اس کو کنٹرول کرنے کا یہ ہے کہ اگر آپ ایریگیشن کر رہے ہیں اور سپرنکلر ایریگیشن کر رہے ہیں تو سپرنکلر ایریگیشن سے یہ بیماری کاخی زیادہ تیزی سے پھیلتی ہے تو سپرنکلر ایریگیشن کو نہ کریں اور فرو ایریگیشن یا ہم جیسے فلڈ ایریگیشن کرتے ہیں جو ہماری لوگ پاکستان میں کافی لوگ یہی پروسیجر کرتے ہیں اگر باہر کا کوئی لوگ طریقے استعمال کر رہے ہیں جن کے پاس زمینیں زیادہ ہیں اور وہ سپرنکلر طریقے سے ایریگیشن کر رہے ہیں تو وہ ان کے لئے یہ مسائل بن سکتے ہیں فرو ایریگیشن جو کر رہے ہیں ان کو یہ مسائل نہیں آئیں گے اور اگر آپ کے پودوں میں یہ مسائل ہیں تو کوشش کریں کہ آپ فلڈ ایریگیشن کریں یا ڈرپ ایریگیشن سے اس کو آپ اچھے طریقے سے کنٹرول کر سکتے ہیں یہ بیماری پھر زیادہ نہیں پھیلتی میں نے پہلے کہا کہ اس کا جو پھیلنے کا نظام ہے وہ اگر آپ کے پودوں میں نمی زیادہ ہے پتوں کی اوپر نمی پڑی ہوئی ہے تو وہ اس سے پھیلتے ہیں یا بارش ہو رہی ہے یا سپرنکل ایریگیشن کر رہے ہیں تو اس سے یہ بیماری زیادہ پھیل سکتی ہے کیمیکل کنٹرول کی طرف جائیں تو کیمیکل کنٹرول میں آپ کاپر بیس جو فنجی سائیڈ ہیں ان کا استعمال کر سکتے ہیں اس سے آپ اس کو انیشل کنڈیشن میں کنٹرول کر سکتے ہیں یا کپر بیس جو بیکٹیری سائیڈ آپ ان کا استعمال کر سکتے ہیں جس میں سے میں زیادہ سجیسٹ کرتا ہوں کوسائیڈ آپ ایک اچھا پروڈکٹ ہے آپ اس سے اچھے طریقے سے اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں یا جو فارمولیشن آپ کو ملتی ہے جو بیکٹیری سائیڈ پلس آپ کو جو فنجی سائیڈ ملتے ہیں ان کا استعمال کریں جس میں سے ریڈو مل گولڈ ایک اچھا پروڈکٹ ہے جس میں کپر بھی ہے اور مینکوزیب کا جو فارملہ ہے وہ بھی مذہب میں میٹل ایکسل اور پلس آپ اس کے اندر کافر جو ہے نا وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں وہ ایک اچھا پنجی سائیڈ ہے جس کو آپ کمبینیشن میں استعمال کر سکتے ہیں بہت اچھے ریزرڈ لینے کے لیے آپ کو پھر بیکٹری سائیڈ کو استعمال کرنا پڑے گا جس میں میں کاسومن کا استعمال کا کہتا ہوں فارمس سے کہ کاسومن کا استعمال کریں اپنے جو ٹرماتر میں اگر آپ کو اس طرح کے مسائل نظر آتے ہیں کاسومن جس میں کاسوگا مائسین ہے کاسوگا مائسین آپ کو اچھے اور بھی بہت سارے اچھے کمپنیز کے پاس آپ کو مل جائے گا اریسٹالائر کے علاوہ آپ کو ای جی فرما کے پاس آپ کو مل جائے گا کینزو ای جی کے پاس آپ کو مل جائے گا ان کی پاس بھی کچھ ناموں کے ساتھ موجود ہیں یہ تھی جی اس کے کچھ کنٹرول اور اس کے سمٹمز جو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو اچھے لگی ہوگی اگر اچھے لگی ہے تو پلیس اس کو شیئر کریں آپ کے بھائیوں کے ساتھ اور جن بھائیوں کے پاس ایسی چیزیں لگی ہوئی ہیں ان کے ساتھ لازمی شیئر کریں تاکہ ان تک یہ انفارمیشن ٹائم سے پہنچے آج کل ٹماتر کا سیزن چل رہا ہے تو آپ کو یہ مسائل آ سکتے ہیں تو اس کو بچنے ان سے بچنے کے لیے آپ پلیس یہ ویڈیو اس کو شیئر کریں لائک کریں اور دعوی میں یاد رکھیں انشاءاللہ نئی ویڈی کے ساتھ بارہ حاصل رکھا اسلام علیکہ موسیقی